اشہد ان محمد الرسول اللہ بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے لیکن یہ کہ ایل دوانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا ویو نباس اور اس کی حکومت قائم ہو گئی اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھے جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ان میں سے درہ یوں سمجھئے کہ غلوم کے اندر مقتلع ہو گئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے جادوگر ہے کافر تھا تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فتانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا لیکن یہ کہ یہ واقعی تروں انہونی سی بات ایک ایسی دو قومیں جو ان میں سے ایک ایک ہستی کو اپنا خدا مان گئی اور دوسریا اس کو کہے کہ یہ تو ہےی ولد اس دنہ مرتد کافر یہ کیسے ایک ہو گئے جادوگو جو سرچڑ کر بولے اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں کتنی بہنتیں انہوں نے کی ہیں کتنی لمبی لمبی پلاننگز کی ہیں کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھی ان میں اپنے لئے براعت حاصل کی سود حرام تھا سود کی اجازت لی پھر جکر لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا یہ سارے کام انہوں نے کیا بڑی مسلسل بڑی مسلسل مہنر سے پھر elders of the join انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے کون تھے وہ elders of the join سب کے سب جو ہے منکرز تھے بڑے بڑے روچائلز اور یہ اور وہ اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا اٹھارہ ستانوے میں جو پلان بنایا ہے بیس سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں جائیں مکان خریدیں زمینیں خریدیں جس کے نتیجے میں اکتیس برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی انیس سوارتانیس میں سرسٹ میں اس کی ایکسپنشن ہو گئی اب جو ہونا ہے میں اس طرح اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو جو نواز نے قتل کیا جیسے ہیولوکاوٹ اس وقت ہوا ان کے لیے اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر بیس ہزار عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں اور بڑے بڑے واقعہ حضور کی بیسد سے بہت قریب تھا یہ پانچ سو تئیس عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الحدود کا اور بلکل یعنی سمجھے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکہ کے جنوب میں ہے وہ ہے یہ اصحاب الحدود بڑی بڑی کھائیاں کھوٹ کر اس میں لکلی کا ایندر بھر کر آگ جلائی گئے اور پھر ان کو لگا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے وَلْيَوْمِ الْبَعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا یعنی قیامت کا دن وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبَعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن اب آمتر پر سمجھا گیا ہے اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں وَمَشْهُودِ عَرْفَا کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی یہ ساری قسموں کے بعد اصلی بات کیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ حلاق ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھو دی ویسے تو یہ ہے کہ حلاق ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے حلاق وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر اور ان کا جو حشرب ہوگا تو وہ تو جو بڑی عیدن والی تھی بڑی عیدن سے جلائی گئی تھی عِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُرُودِ جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفَرُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودِ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہلِ ایمان کے ساتھ اس دیکھ بھی رہے تھے نظارہ کر رہے تھے جو چیخ چہار ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا جیسے کہ ایکسٹرمنیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں اور اس میں وہ گیس چیمبرز اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں اور ان کا چوہ کر کے اور کچھ اور اس کے ٹیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائے نکل رہا ہے بڑبودار باہر اور کچھ بھی نہیں نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے نہ بال کا پتہ ہے نہ گوٹ کا پتہ ہے اس سے پہلے ان کے کپڑے اتنوا لیے جاتے تھے کہ اس کے لئے ان میں جوئے ہوں گی ان کو درہا ہم نے شمنت کرنا ہے اس کے لئے ان سے نکالنی ہے جوئے اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیف کرے غورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے ہیومن ہیر کے باہر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کے ان کے اور مکری کے تو کیوں ان کا انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائے ہوئے اور پھر ان کو ایک گیس ٹیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے یہ بڑی یوں سمجھئے یہ موت اس موت سے بہت آسان موت نہیں ہوگی گیس سے کیا ہوتا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگی تھی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہوگئے لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیٹے گی وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آدمی جس کو جلایا جا رہا ہوں اس کا تو مسئلہ اور ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے اِلَّا سِوَا مَگر اس کا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے سطودہ صفات ہے اللَّذِينَهُ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَالْرَدْ وہ کہ جس کے لئے پادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدُ اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مورن عورتوں کو سُمَّا لَمْ يَتُوبُوا پھر توبہ بھی نہیں کہیں اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو تو معاملہ صاف ہو جاتا سُمَّا لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهْنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ تو ان کے لئے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلال ڈالنے والے عذاب اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے لَهُمْ جَنَّاتُ اُنْ تَجْبِی بِنْ تَحْتِ الْنَغْحَارِ ان کے لئے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے دہر بہتی ہوگی ذَالِكَ الْفَوْضُ الْكَبِيرُ وہ ہے اصل بڑی کامیابی اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ حلیم ہے رسی دراز کرتا ہے وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ انگلی صورت میں آئے گا لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اِنَّهُوَ هُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيدُ وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا جو پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہ بخشنے والا بھی ہے محبت کرنے والا ہے ذُو الْعَرْسِ الْمَجِيدُ بڑے برس والا ہے بڑی شان والا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو اعادہ کر لے کر گزرنے والا ہے اس کے اعادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا حَلَّتَاكَ حَدِيثُ الجُنُودُ کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ فِرْعَوْنَ کے لشکر قومِ سمود کے لشکر بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْزِیم لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تخزیم ہی کرتے رہیں گے جھٹلاتے ہی رہیں گے وَاللَّهُ مِنْ وَرَاهِمْ مُحِيدُ جبکہ اللہ نے ان کا احاقہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ فِي لَوْحِمْ مَحْفُوظُ یہ تو قرآنِ مجید ہے بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لَوحِ محفوظ میں اصل وہاں ہے اب یہ تیسری مرتبہ پھر آگیا کتاب مقنون سورہ واقعہ میں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمُ بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ فِي لَوْحِمْ مَحْفُوظُ فِي صُحْفِ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُطَحْرَةٍ بِعَیدِ سَفَرَةٍ قِرَامٍ بَرَرَا چار مقامات ہیں جو میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے وہاں ہے کہ وہاں ہے اگر آپ کو مقامات ہیں وہاں ہے ہاں ہے ہی چھتے çıktı ہاں ہے موسیقی